اللہ اللہ جامر اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت یمن بھیجی اور ان میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا جن کے عمر سب سے کم تھی وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی ٹہرے اور نہ جا سکے اس جماعت کے ایک آدمی سے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فلانے تم ہی کیا ہوا تم ابھی تک کیوں نہیں گئے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر کے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امیر کے پاس پاس تشریف لے گئے اور بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا بسم اللہ سات مرتبہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا وہ آدمی اسی وقت ٹھیک ہو گیا تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جن کو بھی پاؤں میں زیادہ تکلیف ہو وہ اس دعا کو پڑھا کریں اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ جہان درد ہو وہاں ہاتھ رکھے سات مرتبہ قل اعوذ برب الفلخ کا مکمل سورہ اور سات مرتبہ قل اعوذ برب الناس کا سورہ اگر ہم جہان درد ہو جہان بھی جسم میں درد ہو وہاں اگر ہم ہاتھ رکھ کر پڑ پڑھ کر وہاں ہاتھ پھیرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس درد کو کم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شفاہ دیتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی ﷺ کی اپنی امت پر مہربانی ہے رحمت ہے ہم یتیم بنا کر نہیں چھوڑ کر گئے بلکہ ہر یہ ایک چیز اللہ کے نبی ﷺ ہمیں بتا کر گئے تاکہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹ کے تو یہ عمل ہے سچے دن سے اس عمل کو اختیار کرو اس عمل کو اپناو ان دعاوں کو یاد کر کے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ کر اپنے پاؤں پر دم کرتے رہو اللہ کی ذات سے امید اگر سچے ایمان سے آپ پڑھیں گے تو ضرور اللہ آپ کو شفا دے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی